اس سے پہلے کہ ہم اسٹارٹ کریں پلیز میک شور کریں کہ آپ کے پاس پیپر اور پینسل یا نوٹ پیڈ اوپن ہے جس پہ آپ نوٹس لے سکیں آئیڈیالی ڈیسٹاپ یا لیپٹاپ کے اوپر اس سیشن کو دیکھیں تاکہ اگر بیچ میں کوئی کی اور کوٹ وغیر آپ کو ریڈ کرنا ہو تو آپ کے اس موبائل فون سے آپ ریڈ کر سکتے ہو تو آسانی رہی گی آپ کو اگر آپ ویڈیو اس کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے فون کے اوپر تو آپ کو مشکل ہوگی اچھا اور دوران اس پر ٹریننگ کے ورکشاپ کے دوران اگر کوئی سوال آ رہے ہیں آپ اپنے سوالوں کو لکھ لیں تاکہ ہم ان سوالوں کو مس نہ کریں اور سب کے سوالوں کے جواب میں دوں تو لہٰذا پلیز کتنا بھی ٹائم لگے اور جو ٹاسک بیچ میں آتے جائیں یہ ورکشاپ ٹیک ہے تو ورکشاپ کے اندر آپ خالی بیٹھ کے سننی رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ ساتھ میں اپنا کام بھی کرتے جا رہے ہوتے ہیں تو بی لیڈی فر دیکھ ٹیک ہے تو جو شروع کے پندرہ بیس منٹ ہیں اس کے اندر میں آپ کو اپنی سٹوری شیئر کروں گا اور اس کے بعد ہم وی ویلڈ ڈیپر انٹو دو ورکشاپ اور پھر اس کے بعد ہم بیسیکلی بات کریں گے کہ نیکسٹ کیا کیا جا سکتا ہے تو میرے بارے میں آپ لوگوں کو بیسیکلی تو پتہ ہی ہے ایم دو فاؤنڈر آف آئیڈیا جیس فاؤنڈر آف ایس پیر پاکستان نیشنل آئیڈیا بینک نیشنل آئی تینک ٹینک میری پوری سٹوری ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے کس ویجن کے ساتھ یہ کام ہم کر رہے ہیں آئیڈیا جیس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو اور جو opportunity ہے آپ لوگوں کے سامنے career planning کے اوپر کہ اس کی basics کیا ہیں what you should be looking for اور آپ کی career choices کیا ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد where to go next کہ اس کے next level کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں what are the next steps ٹھیک ہے تو یہ بنیادی طور پر ہمارا آج کا program ہے یہ تقریبا ایک گھنٹہ اور پندرہ منٹ کے قریب چلے گا ایک گھنٹہ پندرہ ایک گھنٹہ بیس منٹ اور میں نے اپنے time میں ویسے دو گھنٹے رکھیں کہ اگر آپ لوگوں کے سوالات زیادہ لمبے بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے so with that میں آپ کو اپنی story سے start کرتا ہوں اس کو کہ 1985 میں 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 نے decide کیا کہ مجھے کمپیٹر سیکھنا ہے اور میرا جو تعلق ہے وہ ایک چھوٹے شہر سے ہے ہیدراباد سے ایک middle class family سے میرا تعلق ہے 1982 میں جبکہ میں بہت چھوٹا تھا میں نے ویڈیو گیم کھیلنا شروع کیے اور اس سے مجھے کمپیٹر میں انٹریسٹ ہوا اور میں نے decide کیا کہ میں کمپیٹر سیکھوں گا اس زمانے میں ایٹی و ایٹی کچھ نہیں ہوتا تھا سب چیزیں کمپیٹر کہلاتی تھیں اور پاکستان میں کوئی بہت زیادہ مواقع نہیں تھے پڑھنے کے کمپیٹر کو سیکھنے کے کچھ انسٹیٹیوٹس ہوتے تھے ایک آدھ یونیسٹی کے اندر ڈگری پروگرام ہوتا تھا بہت ارلی تو اس میں تو سوالی نہیں پیدا ہوتا تھا تو میرے داخلے کا میں ویسے بھی نالائق بچہ تھا تو کوئی اچھے سکور نہیں دے کہ میں کسی وڑی یونیسٹی میں داخلہ لیتا اور نہ ہی اتنے پیسے پہ تو بیسیکلی میں نے زیادہ تر اپنے اون پہ لرنڈ کیا کمپیٹر کا میں نے ڈپلومہ کیا ایک انسٹیٹیوٹ سیہدرباد میں ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا اور اسٹارڈیٹ ورکنگ از ایک کمپیٹر پروگرامر اور پھر اس کے بعد پاکستان میں کوئی بہت زیادہ اپرچنٹیز نہیں تھی سو ای لیف پاکستان تو یہ میری بلکل ابتدہ ہے اس امانے میں کمپیٹر کو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ہو نوز یہ کہاں جائے گا اس کا تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے کمپیٹر میں کیا کام ہوگا کمپیٹر میں گیم ہی کھیلیں گے میرے والد کو لوگ کہتے تھے کہ اپنے مولانا صاحب کس چکر کس اس میں ڈال دیا اپنے بیٹے کو لیکن بارد میرے پیرنٹ سپورٹی بھی اور میں نے کمپیٹر سیکھا اور میں نے کمپیٹر پرگرامنگ سٹارٹ کی یہ ہی پاکستان سے اپنی جواب سٹارٹ کی اور اس کے بعد میں نے پاکستان چھوڑ دیا پاکستان چھوڑنے کے بار میں کوئی تقریبا 68 کنٹریز میں نے وزٹ کیے 22 کنٹریز کے اندر کام کیا 40 سے اوپر کنٹریز کے اندر ٹیمز کو لیڈ کیا تین پروجیکٹ ایسے کیے جو زیرو سے گلوبل فوٹپرنٹ تک گئے ایک اندسٹری کو گلوبلی ٹرانسفارم کیا شاید کوئی پاکستانی ایک عادی ہو جو یہ کلیم کر سکتا ہو تو ورلڈ وائیڈ ایک اندسٹری کو ڈیجیٹلی ٹرانسفارم کرنا بہت ساری کمپنیز لانچ کی بہت سارے فیلیر دیکھیں زندگی کی بھی مزے لیے میلینز بنائیں اور کہہ کہتے ہیں جو میں نے 1983, 84, 85 میں محنت کی تھی کمپیٹر کے اوپر جبکہ وہ ایک امرجنگ ٹیکنالوجی تھی اس وقت تو اس سے میں نے اپنی زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور بہت انجوائی کیا اور ہر چیز جو میں چاہتا تھا وہ میں نے کی کوئی مطلب زندگی میں ایسا نہیں رہا کہ کچھ کرنا چاہتا ہوں کوئی چیز لینا چاہتا ہوں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو اس میں کوئی مجھے رکاوٹ آئی ہو یہ سکسس میری جو میں نے اپنی زندگی میں اٹھائی ایک تو اس کا تعلق اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے وقت کے اندر مجھے پیدا کیا ایسے وقت کے اندر میرے سامنے ایسی اپرچنیٹیز آئیں جن کو میں نے سمجھا اور شاید اس وقت میں اس کے ٹرو امپیکٹ کو نہیں سمجھتا تھا لیکن بس ایک انٹریسٹ کے اندر میں نے اس کو سٹارٹ کیا اور یہ اللہ تعالیٰ نے بسیکلی اس جگہ تک پہنچایا اس کے اوپر گائیڈ کیا اور یہ اپرچنیٹی میرے پاس آئی ظاہر ہے میرے پیرنٹس میرے والد کے لیے اتنے پیسے تو ان کے پاس نہیں ہوتے تھے کمپیوٹر کی تعلیم بہت مہنگی تھی جیسے آج مہنگی ہے اس سے کہیں زیادہ مہنگی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جو تم کرنا چاہتے ہو اور جو کچھ وہ سپورٹ کر سکتے تھے پھر میرے منٹورز میری فیملی میرے دوست ایسے بھی تھے جو ہستے تھے ایسے بھی دوست تھے جنہوں نے کہا چل یار میں بھی تیرے ساتھ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو ہر قسم کے دوست ہوتے ہیں آپ کے اور سب سے امپورٹنٹ تریم چیز اسی ملک سے مجھے سب کچھ ملا میں نے کسی بہار سے جا کے کسی بڑے کہہ کہتے ہیں ملک میں بڑی کنٹری میں بڑے ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن میں جا کے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی بس ایسے ہی یہی سے ہی سب کچھ ملا تو جو میں نے ساری زندگی میں سیکھا جو میں نے کام کیا جو سب کچھ کیا اس میں یہ چیزیں یہ کانٹریبیوشنگ فیکٹرز ہیں 2019 میں میں نے ڈیسائٹ کیا کہ مجھے پاکستان واپس آ کر جس ملک نے مجھے سب کچھ دیا اس کو مجھے کچھ واپس کرنا چاہیے تو 2019 میں جب میں پاکستان آیا تو آئی سٹارٹڈ اسٹارٹ اپ پاکستان جو کہ شروع میں کامیاب جوان اسٹارٹ اپ پاکستان تھا کیونکہ اس وقت یہ گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا تھا لیکن بہت جلدی گورنمنٹ گم ہو گی اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا and then I had to pull اسٹارٹ اپ پاکستان on my own اس کے بعد میں نے پاکستان ہنڈرڈ جب گورنمنٹ پیچھے اٹھ گی اور گورنمنٹ نے جو کمیٹمنٹ کی تھی وہ نہیں پوری کی تو I started پاکستان ہنڈرڈ ایک سو سٹارٹ اپس کو سپورٹ کرنے کا پروگرام by 2023 اور اس کے بعد میں نے نیشنل آئیڈیا بینک سٹارٹ کیا ایسپیر پاکستان ایسپیر پاکستان ایسپیر پاکستان ایسپیر پاکستان سٹارٹ کی وہ اس کو لانچ کرنے کے اندر میں نے help کی and انشاءاللہ there is more جو میں اپنے ملک کے لئے کر سکتا ہوں اور وہ میں کروں گا کیونکہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے اب کہ میں کچھ اپنے ملک کے لئے کروں اس 2019 میں جب میں آیا 20 میں تو یہ چار سال میں میں نے کیا کیا سو یہ چار سال میرے بہت الحمدللہ اچھے گئے بہت سارے لوگ مجھے کہتے تھے کہ حسن صاحب پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا لوگ مجھے کہتے تھے گورمنٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا لوگ مجھے کہتے تھے پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا لوگ مجھے کہتے تھے پاکستان کے لوگ بیمان ہیں جھوٹے ہیں کوئی کام نہیں ہو سکتا یہاں پر لیکن الحمدللہ نہ تو پاکستان کے لوگ جھوٹے اور بیمان ہیں اور نہ ہی پاکستان میں اچھے لوگوں کی کمی ہیں تو ان سب اچھے لوگوں کی مدد سے میں نے بغیر کسی گورنمنٹ سے پیسے لیے بغیر کہیں سے کوئی کہہ کہتے ہیں اپنا دوسری باہر کی گورنمنٹوں سے پیسے لیے بغیر وی سٹارٹڈ ایک کمیونٹی اب ایک لاکھ بیس ہزار سے اوپر اس میں ممبر ہیں جو پاکستان کی سب سے بڑی انٹرپنورز کی اور انویٹرز کی کمیونٹی ہے ہمارے انٹرپنورشپ ٹریننگ کی پروگرام سے دس ہزار لوگ پڑھ چکے ہیں اور گریجویٹ کر چکے وہاں سے آٹھ ہزار سے اوپر بچوں کو میں نے کلاسروم کے اندر ایمرجنگ ٹیکنالوجی کریئرز کے اوپر ٹرین کیا سارے تین سو سٹارٹ اپس کو میں منٹور کر چکا ہوں پرسنلی پاکستان میں اور دو سو سے اوپر یونیورسٹی فیکلٹی ممبر اور یونیورسٹی کے سٹاف کو میں ٹرین کر چکا ہوں ان انویویشن انٹرپنورشپ کمرشلائزیشن میں نے اوپرسیز پاکستانیز کا جو نیٹورک سٹارٹ کیا اسپیار پاکستان کے ساتھ اس میں ممبر اکیس کنٹریز سے موجود ہیں میں نے سب سے پہلی انٹرنیشنل کانفرنس آن انویویشن ان انٹرپنورشپ کروائی پاکستان میں انڈر در فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس اور الحمدللہ لاسٹ یئر میری ان تمام کاموں کو ریکنگائز کرتے ہوئے پریزنڈ اف پاکستان نے مجھے تمغہ امتیاز کیلئے نومینٹ کیا جو انشاءاللہ 23 مارچ کو اس سال مجھے دیا جائے گا اور یہ سب اللہ کی طرف سے اتنی مہربانی ہوئی اتنے سارے لوگ ساتھ آئے اور ان سب لوگوں کی مدد سے میں یہاں تک پہنچا لیکن جو چار سال میں میں نے پاکستان میں اچیف کیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا میری سوچ سے کہیں زیادہ یہ سارا کام ہوا اب یہ سب کچھ جو میں نے کیا یہ ایک مستقبل کی طرف جانے کے لئے کیا اور اس کے اندر جو سٹیپس آئے جن سٹیپس سے میں گزرا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اب اس کا نیکس سٹیپ ہے جو انشاءاللہ آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ لوگ جو آج یہاں پر آئیں آپ کے لئے یہ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے اور جو لوگ اس ویڈیو کو بعد میں دیکھیں گے کیونکہ یہ ویڈیو یوٹیوب کے پر آویلیبل ہوگی تو انشاءاللہ ان کے لئے بھی یہ ایک خود کے لئے بھی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو ایک بڑا خزانہ مل گیا بہت بڑا خزانہ ہے سونا ہی سونا ہے سونا ہی کی کان ہے اور اس میں سے آپ خود تو سارا سونا نہیں نکال سکتے آپ کیا کریں گے آپ بولیں گے یار کسی کو بھی اس کان کا نا پتا بتاؤں بس خود ہی جتا سونا نکال سکتا ہوں نکال لوں یہ آپ سوچیں گے نہیں یار اپنے دوستوں کو اپنی فیملی کو بتاؤں آکر وہ لوگ بھی کان سے سونا نکالیں یقینی طور پر میرا جو کہتے ہیں اپنا object جو رویہ ہوگا وہ بہت ہی سمپل سا اور یہ میں اپنی فیملی کو اگر کہوں کہ مجھے ایک سونی کی کان مل گئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم اس کو miss کرو تو جتنا بھی تم کو سونا جمع کر سکتے ہو تو نہ جمع کر لو یہ میرا طریقہ کار ہوگا ہو سکتا ہے آپ دوسری طرح سوچتے ہوں but this is how I would tell to my family کہ بھائی ایک سونے کی کان مل گئی ہے مجھے یہاں پہ سونے ہی سونا ہے آؤ نکالو سونا اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک گولڈ بائن ہے and میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کو miss کریں آپ جتنا بھی سونا آپ اپنے لئے جمع کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے لئے اپنے ملک کے لئے اور سب سے important چیز یہ کہ in a position to give for the sake of Allah جب آپ اپنے آپ کو تنگی سے آسانی کی طرف لے کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ذریعہ بنائے گا دوسرے لوگوں کو دینے گا تو اگر آپ اس ارادے کے ساتھ یہ جد و جہد کرتے ہیں کہ مجھے اچھے پیسے کمانے ہیں زندگی کے اندر life میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کی ہر چیز جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ رزق حلال عبادت ہے وہ ایسے ہوتی عبادت ٹھیک ہے تو پلیز آپ لوگ اس opportunity کو نہ miss کریں opportunity کیا ہے 69 million نئی جابز by 2028 کریے ہونے والی ہیں 69 million یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں world economic forum کہہ رہا ہے by 2028 یعنی کتنے سالوں کی بات کر رہے ہیں چار سال آج یہ 2024 ہے within the next 4 years 69 million new jobs which will be highly paid in artificial intelligence will be added to the global job market یہ سونے کی کان ہے اور اتنا سونا ہے کہ میں ایک جاب کر سکتا ہوں اس میں باقی 68 million 900,999 جابز کون کرے گا تو پلیز اس موقع کو ہاتھ سے نا جانے لیں اور یہ opportunity international job market میں artificial intelligence کی ہے پاکستان کی جاب مارکٹ میں نہیں ہے ہو سکتا ہے پاکستان کی جاب مارکٹ میں بھی تھوڑی جابز ہوں دس بیس تیس ہزار پچاس ہزار لاکھ جابز پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے ہوں لیکن یہ internationally globally 69 million jobs ہے so if you guys are ready to take this opportunity then you need to be preparing yourself for the international job market آپ کو international job market کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو یہاں پاکستان کی جاب کے لیے تیار نہیں ہیں تو international job کے لیے کیسے تیار ہو ایک تہائی student جو university سے پڑھ کے نکلے ہیں سارے کے سارے ایک تہائی اب تک کی جتنے بھی بچے university سے پڑھ کے نکلے ہیں ان میں سے ایک تہائی کے پاس job نہیں ہے اور جن کے پاس job ہے بھی تو majority کے پاس وہ job نہیں ہے جس کے لیے پڑھا ہے تو لہٰذا ہم کو seriously تیاری کرنی پڑے گی کہ ہم پاکستان سے زیادہ international job market کے لیے ریڈی ہوں اور اس کے لیے بنیادی طور پر ہم کو اپنا mindset بدلنا پڑے گا چھوٹا سا introduction ideages کا بتا دوں ideages دنیا کے سب سے بڑا incubator ہے for early stage ideas ہم تقریبا 193 countries کے اندر ہمارا network ہے 3,60,000 سے اوپر لوگ ہیں 30,000 سے اوپر ideas ideages کے platform پہ پچھلے دس سال میں بلکہ 11 سال ہو گئے پچھلے 11 سال میں mentors ہیں بے شمار communities ہیں بہت سارے partners ہیں worldwide اور میرے خیال میں one of the only پاکستانی owned brands جو کہ اتنا بڑا global footprint رکھتا ہے جو اتنے سارے countries کے اندر ہم لوگ launch کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ideages talent incubator اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم 10,000 students کو by 2025 convert them from raw talent into someone ready for international job market in artificial intelligence جہاں پہ زیادہ jobs create ہونے والی ہیں جہاں پہ پیسے ملنے والے ہیں جہاں سونے کی کہان ہیں وہیں تو ہم سب نے جانا ہے تو ہم سونا نکالیں گے تو لہٰذا اس target کے ساتھ اس عظم کے ساتھ کے انشاءاللہ 10,000 بچوں کو ہم by the بہت سارے بچوں سے پوچھتا ہوں آپ کیا choice ہے تو majority بچے کہتے ہیں کوئی choice نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے جو چیز آتی ہے آپ اسی کو سمجھ کے بس یہی میرا choice ہے اس کے پیچھے چل پڑھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اگر آپ کے choices بات کر رہے جس نے بہت struggle کر لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے ساری دنیا میں گھوما پھرا کام کیا سب کچھ کیا and I know کہ دنیا میں لوگوں کو job کیسے ملتی ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ وہاں job کرنے والے سے کیا expect کیا جاتا ہے وہاں کی university کس کچھ تیار کر پیچ دیں I know I have experienced this تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سمجھیں کہ آپ کے choices ہیں کیا اچھا while we are talking about choices اگر آپ چاہیں تو ہم نے ایک whatsapp گروپ بھی بنایا ہوا ہے جو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی کے پلان کر مچا کے ایک سیکنڈ گائیز سوری گائیز اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو join کر لیں اگر سیکنڈ کر پلان کی بیسکس وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کا جان ضروری ہے جن کی بنیاد پہ آپ اپنے choices کی decision لیں گے ٹھیک ہے تو at this point all of you guys should have your notepad open تا کہ آپ نہ choices کو miss کریں اور نہ اپنے notes کو miss کریں تو please note pad open کر لیں paper pencil paper pencil computer computer کرنا ہے تو computer number one ہر شخص کے لیے success ایک مختلف چیز ہے اور وہ مختلف چیز کسی بھی مجوہات کی بنیاد پر ہو سکتی ہے تو آپ کی نظر میں success کیا ہے بہت سارے پیسے happiness job satisfaction personal growth زیادہ knowledge lots of influence leadership recognition flexibility autonomy you cannot have everything the question is آپ کے لئے success ہے کیا so write it down کہ میرے لئے success کیا ہے and there is no right or wrong کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اس list کے الاؤ جو بھی ہے اس کو لکھ لیں کیونکہ ultimately جو آپ desire کرتے ہیں اس ہی طرف جائیں گے so take that wherever your heart tells you کہ مجھے یہ کرنا چاہیے this is what I like write it down ٹھیک ہے that's number one بہت important ہے اگر آپ نے نہیں سوچا کہ میرے لئے success کیا ہے تو آج بیٹھ two آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں next year 5 سال میں 10 سال میں 20 سال میں retirement میں جتنا زیادہ آگے کی سوچیں گے اور جتنا بڑا سوچیں گے اور جتنا زیادہ اس کے بارے میں سوچیں گے اتنا آپ کا یقین بڑھے گا اس چیز کے اوپر کہ آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ کا گول کیا ہے آج آج لکھیں اپنے آپ پیپر کے اوپر کہ میں retirement کے وقت میرا goal یہ ہے میں اس جگہ پر ہوں کتنا بڑا goal ہو سکتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں پچھلے والے point کو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو define کریں ٹھیک ہے لیکن ظاہر وہ ایک دن میں تو نہیں ہوگا retirement تو آپ 40 45 سال کے بعد ہوگی یہ 40 45 سال میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرف جائیں گے ٹھیک ہے تو لہٰذا ایک بڑا اپنے لئے aim رکھیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری professional life ختم ہو جب میں retire ہوں تو میں اس جگہ پر جتنا زیادہ clearly اس کو define کریں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سوچیں کہ آپ اپنی success کس sector میں business کے چاہتے ہیں government ہے agriculture ہے automobile ہے پیسے پاکستان میں تو میں کہتا ہوں government کو بھول جائیں please اپنی زندگی کو نہ ضائع کریں اپنے talent کو نہ ضائع کریں اپنے اپنی عاقبت کو نہ ضائع کریں آخرت کو نہ ضائع کریں government میں جا ٹھیک ہے لیکن بھارہ آپ کی مرضی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا sector ہے جس کے اندر آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں اس کے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جس کو آپ بہت پسند کر رو موڈل ہو اور رو موڈل کی وجہ سے آپ اس area میں جانا چاہتے ہو کی اور آپ کو سمجھ میں آنے لگ رہے کہ یہ 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 جو چوئیس یہ چوئیس اس لئے ضروری ہے کہ جو لینے کے لئے خالی ٹیکنالوجی کا آنا ضروری نہیں ہے بزنس کا آنا بھی ضروری ہے اور بزنس اتنے سالے ہیں کہ آپ کس کس کے بار میں سیکھیں گے سو you وہیں سے start کر لیں تو اچھا ہے بار رہ رہنا رہنا کھا ہے پاکستان میں رہنا ہے بھاہر جانا ہے بھاہر جانا ہے کس ملک میں جانا ہے یہ کچھ نام یہاں پہ دکھے ہیں یہ تمام countries جو ہیں یہاں پہ آپ جا سکتے ظاہر ہے ان کی شرائط ہیں جانے کی اور وہ شرائط آپ پوری کرنی ہوں آپ کہا رہنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے سوال کریں ٹھیک ہے پھر decide کریں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ وہاں رہنا چاہتے جہاں کچھ دوست آپ کے پہلے سے موجود ہو سکتا ہے آپ کسی specific country میں کسی اور reason کی وجہ سے جانا چاہتے جو بھی وہ جو آتے پہل پوائنٹ is کہ آپ نے جانا کھائیں جہاں کا آپ decide کرنے آپ جا سکتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں مشکل ہوگی لیکن ایسی کوئی بیریئر نہیں ہے جس کو آپ cross نہیں کر سکتے سو جس decide کہ میں اس ملک پہ جانا چاہتا کیوں جرمن آنی چاہیے جاپان جانا چاہتے تو جیپنیز آنی چاہیے ایسے تو نہیں اٹھا کے موٹھا کے پہنچ جائیں گے مجھے بہت پاکستانی ملتے یار ایک دفعہ بس ہم وہاں چلے جائیں سب کچھ سیکھ لیں گے ایسے لوگ صرف خوار رہتے ہیں میں نے بہت لوگوں جانا کھائیں پھر آپ دنیا کو کیا آفر کر سکتے ہیں آج کی تاریخ میں اور مستقبل میں اگر آپ نے اپنا کیریئر بیلڈ کرنا ہے تو کچھ دینا پڑے گا کیا دیں گے آپ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا دے رہے ہیں میرے پاس کوئی پاکستان سے ایسا بچہ نہیں آتا جو مجھے یہ کہ سکتا ہو کہ جی حسن صاحب مجھے جاب پہ رکھ لیں کیونکہ میں آپ کے لئے یہ کر سکتا ہوں میرے پاس بچے آتے ہیں جو کہ ہماری بہت حالت خراب ہے میرے پاس جاب نہیں ہے میری فیملی پریشان ہے مجھے جاب چاہیے یا آپ مجھے جاب دے دیں میں کوئی بھی کام کر لوں گا ایسے نہیں ملتی جاب ہاں پاکستان کے اندر جہاں پہ ایک نظام بنایا گیا ہے جس نظام کے اندر آپ کو مجبور اور لاچار رکھنے کے لئے سوری گائز میرا انترنیت ہے آپ کو آواز آریے میری یا سوری گائز اچھ تو آپ 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 پاکستان سے باہر نکلیں پاکستان کی جو کہتے ہیں غلام بنانے والا سسٹم ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں اور اس سے آزاد کرنے کے لئے یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیزوں سے جان چھڑائیں کہ آپ نے کسی کے پاس جا کے کہنا ہے اس سے بھیگ مانگنی ہے کہ اللہ کے مجھے ملازمت دے دو میں بہت پریشان ہوں لاچار ہوں مجبور ہوں میری فیملی بھوکی مر رہی ہے میرے اوپر انعیت کرو اور مجھے جاب دے دو اس کے لئے تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ آپ کے اوپر انعیت کرے ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ دے کیا سکتے ہیں حضور اکرم کی حدیث دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے کسی کو کرسی بنانی آتی اور وہ جا کے ایک ایک آفس میں پوچھ رہا آپ کو کرسی تو نہیں چاہیے میں آپ کے لئے کرسی بنا سکتا ہوں تو کتنا آسان کام ہے جس کو کرسی چاہیے ہوگی بولے گا کرسی بنا دو میں لیتی آپ کیا بنا سکتے ہیں آج کی تاریخ میں so when you think of what you can offer write it down کیا 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 چیزیں ایک انسانیت بھرا دل empathy دوسرے لوگوں کے دکھ دھرد کو محسوس کرنے والا دل ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے this محسوس کرتے اس کو help کرنے کی کوشش کرتے تو یہ تو number one چیز ہے ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے آپ کیا skills ہیں creativity آپ کے پاس کیا ہے innovation کیا کر سکتے ہیں علم کیا ہے آپ کی vision کیا ہے آپ کیا lead کر سکتے ہیں لوگوں کو یہ آپ پتہ ہونا چاہیے this is what I can offer to the world these are the different things اس میں سے سب سے آسان ترین چیز جس کو کہ آپ ہم سب کے پاس ہونی چاہیے وہ empathy ہے اور دوسری آسان ترین چیز skills ہیں جس کے پر ہر کوئی بات کرتا ہے جی skills ہونی چاہیے skills ہونی چاہیے لیکن اور بھی چیزیں ہیں skills سے آگے کی بھی چیز ہے جب skills آتی ہیں تو creativity اور innovation کہ آپ کس طرح ان skills کو استعمال کرتے ہیں کتنے creatively استعمال کرتے ہیں knowledge آتی جو آپ کو vision دیتی ہے جس vision کے ساتھ آپ lead کرتے ہیں لوگوں کو تو یہ سب چیزیں آپ یہ سات قسم کی skills ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے ظاہر ہے ساری کی ساری ان میں سب کچھ تو نہیں ہوگا لیکن اس میں ایک بہت بڑی bucket ہے technical skills کی اب یہ بہت بڑی bucket ہے technical skills ہزاروں ہو سکتی ہیں لاکھوں ہو سکتی تو لہٰذا آپ نے decide کرنا ہے کہ technical کہاں technical تو ہم artificial intelligence کی بات کر رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے آپ ایک engineer ہو سکتا ہے آپ doctor ہو ہو سکتا ہے آپ ایک lawyer ہو تو آپ کی technical skill different ہوں گی اس سے جو IT تو اپنے کام کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ artificial intelligence کو کیسے استعمال کریں گے لیکن آپ کی technical skills آپ کی traits related ہوں interpersonal یا soft skills جن کو کہتے ہیں پھر cognitive skills ہیں physical skills artistic and creative expression skills learning and adaptability skills ہیں management skills ہیں میں سب کی آپ کو تھوڑی examples دیتا ہوں تاکہ آپ ایک paper پہ لکھنا شروع کر دیں کہ ان تمام skills کے اندر آپ کے پاس کون کون سی ہیں کیا ہے آپ کے پاس آج کی تاریخ میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آتا ہے ٹھیک technical skill اب یہ میں example یہاں پہ ڈالی ہیں زیادہ تر آئی ٹی کی ہیں لیکن آپ دیکھیں اس کے اندر میں نے mechanical engineering کی بھی ڈالی ہیں اپنا electrical engineering کی بک keeping accounting project management یہ تو چھوٹی سی list ہے میں نے کہ لاکھوں ہو سکتی technical skill سوال یہ کہ آپ کے پاس کیا ہے تو آپ لکھنا شروع کریں گے کہ میرے پاس آج یہ technical skill یہ tool استعمال کر سکتا ہوں مجھے جاوا آتی ہے مجھے python آتا ہے میں drill machine استعمال کر سکتا ہوں میں آری سے لکڑی کاٹ سکتا ہوں whatever you need to identify کہ میرے پاس یہ skills ہیں so start writing them down میں یہ نہیں کہہ کہ اب لکھ لیں ساری کی ساری لیکن اب اپنی notebook کے اوپر ایک heading بنا دیں technical skills اور پھر سوچیں آج کل پر لکھیں کہ جو مجھے آتا ہے آپ میں سے کسی نے generative AI کے اوپر کام کیا ہے اگر کیا ہے تو اس QR code کو scan کر جو بات میں ویڈیو دیکھنے والے وہ بھی جو کر سکتے ہیں we are creating a group of advanced thinkers in generative AI تو اگر آپ نے کام کیا جن پھر 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 جو 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 آم دی آم دیس گروپ اور انشاءاللہ اسے اور بھی آپ کے ساتھ لائک مندید لوگ مل جائیں گے and then you'll be able to advance yourself further ٹھیک ہے جی okay Interpersonal skills Interpersonal skills جیسے ابھی آپ actively سن رہے ہیں یہ ایک اچھی skill ہے پاکستان میں ہم لوگ بہت اچھے لسنر ہیں عام طور پہ مند ابھی نہیں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ خاموش سے بیٹ سنو but active listening is not just listening but also immediately converting it into actions that you can take that is active listening verbal communication nonverbal communication empathy networking negotiation conflict resolution persuasion یہ سب Interpersonal skills team work cultural awareness اور بھی ہوتی ہیں یہ تو میں ایک common list یہاں پہ رکھی but these are the most common ones اگر یہ ساری انٹرپرسنل skills آتی ہیں آپ تو you are the best team member the best person that a company could have اگر آپ کے انٹرپرسنل skills ہیں cognitive skills critical thinking number one ہم لوگ تو critical thinking سکھا ہی نہیں جاتی ہے پاکستان میں unfortunately analytical thinking logical سوچ نا analyze کر ہمارے تو سارے سارے کام دل سے ہوتے دماغ سے نہیں ہوتے ہر زندگی کا فیصلہ بڑے سے بڑا ہم دل سے کر رہے ہوتے ہوتے ڈالنے بھی جا رہے ہوتے بجائے اس کے سوچیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہے ہے یہ پرامیس کر رہے پہلے جو پرامیس کیے تھے انہوں نے پورے کیے نہیں کیے کچھ ٹھیک ہے creative problem solving ہم لوگ problem solve نہیں کرتے ہم بیٹھ جاتے ہیں جب کوئی problem آتی میں تو ہر دفعہ دیکھتا ہوں اپنی team میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہیں رک گئے تو بس بیٹھ گئے اب بھائی سوچو یار یہ problem ہے تو اس کو حل کیسے کر رہے کسی وجہ سے آگے نہیں پڑھ پا رہے تو figure out آگے بڑھ جائیں گے لیکن اگر بیٹھ جائیں گے اب کوئی آگے بتائے گا تو ایسے ہی بیٹھے رہیں attention to detail memory techniques چیزیں کیسے یاد رکھتے ہیں لوگ بھول جاتے چیزیں میں اپنی زندگی میں کبھی نوٹس نہیں لیا الحمدللہ آج تک مجھے ضرورت نہیں پڑھی نوٹس لینے کی because I remember جو کام کی باتیں ہوتی ہیں آپ جب actively participate کر رہے ہیں لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں تو آپ یاد بھی ہونا چاہیے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں آپ کو یاد ہونی چاہیے Logical reasoning decision making innovation strategic planning these are all things that you need your brain to be trained on ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں ان میں سے کیا ہے physical skills ہوتی ہیں hand eye coordination کوئی بندہ ہے وہ کہ کہتے ہیں اپنا ہاتھ سے کام بہت اچھے سے کرتا ہے جو manual dexterity جس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ سے اپنے چیزیں پکڑ کے اچھے سے کام کر لیتا ہے precision لوگوں کی کچھ بڑی کہ کتنی اپنا اچھی ہوتی ہے پھر precision بھی کس چیز میں ظاہر سی بات ہے لیکن آنکھ اور ہاتھ اور پیر اور باڈی یہ سب ایک coordinated way کے اندر کنٹرول کرنا مختلف سب کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں چل بھی سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ بھاگ نہیں سکتے ایسما ہوتے ہیں ان کو سانس پھولنے کی بیماری ہوتی ہے تو وہ سپیڈ پہ نہیں جا سکتے کچھ لوگ پاس سٹیمنہ ہوتا بہت دیر تک کر سکتے ہیں کام کو کچھ لوگ پاس نہیں ہوتا سو what are your physical skills پھر management skills ہیں team building delegation mentoring coaching strategic vision decision making conflict management inspirational motivation change یہ سب management کی skills ہیں اگر آپ نے management position میں جانا میرے پاس بہت سارے بچے آتے یونیسٹی کی ڈگری کمٹیٹ کی آپ چاہتے میں کسی management job میں جانا چاہتا ہوں management job ایسے نہیں آتی کہ انیسٹی سے پڑھ کے نکلنے تو management job آگی آپ مل گی management skills ہوں گی تو management job ملے گی management skills ایسے نہیں آتی کہ کتاب پڑھ لی آپ نے جی management skills آگی you have to experience them you have to do them you have to work on them in order to build these skills ٹھیک ہے artistic expression skills ہوتی ہیں کچھ لوگ کی drawing اچھی ہوتی ہے کچھ لوگ اچھی painting کرتے ہیں sculpting کرتے ہیں creative writing ہے music composition ہے dance یہ سب artistic expressions ہے creativity کے لیے expression چاہیے تو you have to have a medium to express your creativity زبان سے کریں گے poet ہے it's an expression right poetry کے creativity کی expression ہے ٹھیک ہے so you need to also know کہ میرے پاس کیا artist creativity express کرنے کے لیے میرے پاس کیا medium ہے میں کس طرح اپنی creativity کو express کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو this is important کیونکہ اگر آپ آگے بڑھنا ہے leadership positions کے اندر جانے تو آپ creativity کو understand کرنا پڑے گا آپ کو innovative ideas لانے پڑے گے آپ کو سوچ نا پڑے گا چیزوں کو نئے سرے سے ٹھیک ہے so for that you need some way of expressing پھر learning skill ہے سیکھا کیسے جاتا ہے تیزی سے کیسے سیکھا جاتا ہے open mind ness کیا ہوتی ہے کس طرح انسان اپنی دماغ سے close کر دیتا ہے کچھ چیز کو سیکھ نہ ہوتا ہے ہم لوگ regularly اس چیز کو experience کرتے ہیں flexibility thinking میں کیسے لے ہارڈ line بغیر learning بہت مشکل ہے you have to be curious right اپنے آپ کو کیسے سکھائیں دوسرے کے بغیر change کو کیسے adapt کریں experiment کیسے کریں اپنی knowledge دوسرے کو کیسے دیں دوسرے سے knowledge کیسے لیں ٹھیک ہے تو یہ learning skills آپ کو آنی چاہیئے now what do you need to do as than action یہ جو میں نے آپ کو سات categories بتائی ہیں ان سات categories کی heading انشاءاللہ آپ نے بنا لی ہوں گی اب تک اب آگے آنے والے ایک دو دن میں سوچیں ان پہ research بھی کریں chat gpt چلے جائیں chat gpt سے پوچھیں کہ یہ والی کون سی skills ہوتی ہیں وہ آپ کو بتائے گا آپ دیکھیں اس کے حساب سے اور پھر اپنے آپ کو rate کریں کہ کن skills کے اندر آپ اچھے ہیں so zero as one as very beginner level five as you know good i can do that and ten being a master آپ میں سے کوئی شخص اگر master لکھ رہا ہے تو دس مرتبہ سوچیں ten achieve کرنا ایک almost ناممکن سی بات ہے اگر آپ نے آپ کو ten دے رہے اگر آپ سیون بھی دے رہے تو سوال کریں میں کیوں دے رہا ہوں سیون سیون دینے کے لیے چار پانچ سال کی practice ضروری ہوتی ہے so you need to think through کہ آپ اپنے آپ کو keratin دے رہے آپ فیس بک پہ یا لینکٹین پہ یا دونوں جگہ پہ یہ ضروری نہیں ہے میں نے صرف اس لئے رکھ دیا کہ we need to know we need to increase the brand visibility ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے کیا کریئر choices ہیں basic تو میں نے آپ کو بتا دیا basics آپ کی سمجھ میں آگے آپ نے یہ چیزیں سوچ نہیں ہے لکھ نہیں ہے جو کر نہیں ہے but that will give you a sense of where you need to go ٹھیک ہے جی تو اب آپ کے choice کیا ہے پنیادی طور پر 3 choices ہیں لیکن میں نے یہاں پہ دو ہی لکھے ہیں کیونکہ تیسرا choice تو already آپ اس میں ہیں جو کہ education کا ہے to educate yourself more تو وہ میں نے نکال دیا complexity کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس دو choices ہیں آپ نے job کرنی ہے کوئی part time کریں full time کریں freelance کا business کریں you know solo بنے اور بن جائیں e-commerce کی shop کریں whatever آپ کے دو basic choice آپ نے job کرنی ہے business کر اور یہ ضرور نہیں ہے کہ یہ دونوں exclusive ہوں آپ job کے ساتھ business بھی کر سکتے تو وہ بھی کوئی ایسی job اس job کو کرنے کے لیے کہ چاہیے تو میں اگر کہوں کہ مجھے اس job پہ جانے کے لیے یہ دس پندرہ بیس سکلز چاہیے اور یہ پانچ چھے ساتھ میرے پاس ہیں تو باقی جو رہ گئی ہیں وہ سکلز حاصل کرنی ہے نا پہلے جب ہی تو اس جائیں جائیں گے اگر وہ سکلز ہی نہیں ہوں تو جاب پہ کیسے جائیں گے پاکستانی ذہنیت کو نکال کے سائٹ کے اوپر رکھ دیں جہاں پہ جاب سکلز پہ نہیں ملتی ہے اس کو چھوڑ دیں پاکستان میں بھی قابلیت پہ ملتی جاب ایسی بات نہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ کم اپنے آپ کو اس سے نکال اور پرابر پلان کریں کہ مجھے یہ جاب کرنی ہے تو اس کے لئے یہ آنا چاہیے آپ یقین کریں کہ اگر آپ ایک انٹرویو میں جا کے کسی جاب کے اوپر یہ بتائیں کہ اس جاب کے اوپر یہ کام مجھے کرنے آتے تو نائنٹی پرسنٹ چانس یہ ہے کہ آپ جاب مل جائے خاص طور اگر پرائیوٹ سیکٹر میں کیونکہ کوئی کمپنی والا یہ نہیں سوچے گا کہ میں کسی نالائق کو جاب دوں اچھائے گا کہ میں کسی لائق انسان کو اپنے پاس رکھوں تو یہ اپنے ذہن میں تبدیلی لے کر رہے اور سوچیں اس کے بارے اگر بزنس کرنا ہے تو کیا سولو پنیور بننا ہے یعنی فری لینسر پروجیک ورک جیسے ہوتے ہیں ایک اکیل آدمی کام کر رہے ٹھیک ہے اپ ورک کے اوپر فائیور پہ یا کہیں اور یا مجھے ایک مایکرو یا سمال بزنس اونر بننا پکوڑے کی دکان لگانی کوئی برائی نہیں پکوڑے کی دکان میں بہت پیسے بنتے ہیں تو اگر سمال بزنس کرنا تو وہ بھی ٹھیک ہے مجھے ای بزنس کرنا یعنی مجھے ای کامرس کی سائٹ آن لائن بیچ ریالسٹک وہ ہے آپ کر سکتے آپ کے از زبردست کوئی ایسا نہیں جس کے بزن سارے پیسے ہوں کہ وہ انویسٹر بن جائے برحل لیکن یہ مجھے سوئے پیسے جب 1995 میں کمپیوٹر سیکھنا شروع کیا تھا تو سب بہت مہنگا تھا اور میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں ٹیوشن پڑھاتا تھا ٹیوشن سے پیسے جمع کرتا تھا جو میں دیتا تھا اپنے کمپیوٹر خریدہ چیزیں خریدیں کچھ باپ سے پیسے لیے اس طرح کر کے میں انویسٹ کیا اپنی اپرچنیٹی میں اور الحمدللہ ساری زندگی اس کا بینفٹ اٹھایا آپ نے بھی انویسٹ کرنا ہے اپنے فیوچر میں اپنے ٹائم سے اپنے پیسوں سے اپنی جدو جہد سے محنت سے جو اپرچنیٹی مجھے ملی تھی 1985 میں exactly وہی اپرچنیٹی آج آپ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے آپ ایک ایسے ٹائم کے اوپر یونیورسٹی میں پہنچا ہے جس ٹائم کے پر دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایسے 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 پلیز اس اپرچنیٹی کو لوس نہ کریں کیسے کریں گے آپ یہ آپ اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اس میں آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں چیزیں یہ میں آپ کو ایک پرپوز پلان دے رہا ہوں جس کو لے کے آپ آج باقی ساری چیزیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں ان کو ملا کے you can go on your own and you can do this ٹھیک ہے صرف commitment چاہیے آپ کو اپنے سے ایک ہفتے کے اندر 168 گھنٹے ہوتے ہیں let's assume کہ یونیورسٹی آپ جا رہے ہیں تو 40 گھنٹے آپ کے یونیورسٹی میں خرچ ہوتے ہیں ہفتے کے let's say آپ ایک part time job شروع کر دیتے ہیں ٹوئوشن پڑھانے شروع کر دیتے ہیں ریسٹورنٹ میں ویٹر لگ جاتے ہیں whatever آپ 20 گھنٹے آپ نے ہفتے کے part time کام میں دینا شروع کر دیا 5 گھنٹے professional learning کے اوپر جو بھی چیز آپ نے لرنڈ کرنی جو skills کہتے ہیں missing ہیں آپ کے targets سے زہر ہے ان کو acquire کر نا اس سکلز کو لرننگ کے لئے 5 گھنٹے ہفتے میں رکھنے دوستوں کے ساتھ time پاس کرنے کے لئے 10 گھنٹے رکھنے دبل professional learning سے ٹک ٹوک ویڈیوز بھی دیکھتے ہوں گے آپ سونے کے ہوگئے knowledge enhancing videos جس میں آپ اپنی knowledge کو across the board بڑھا رہے ہیں professional learning دوسری knowledge enhancement دوسری تو 10 گھنٹے اس کے لئے لگا لیں اس کے بعد بھی 22 گھنٹے بچ جائیں گے آپ کے پاس کچھ اور کرنے کے لئے تو یہ تو ہوگی آپ کی time کی planning professional development کے لئے آپ professional اور وہ خرج کریں گے تاکہ آپ professionally آگے بڑھ سکیں اگر آپ نہیں invest کریں گے تو آپ کہیں پہ بنی جائیں گے لہذا think about that کہ جی مجھے اگر python سیکھنی ہے ہو سکتا ہے میں ویسے ہی سیکھنوں coursera پہ جا کے کچھ لوگ سیکھ سکتے کچھ لوگ نہیں سیکھ سکتے ہو سکتا ہے آپ نہ سیکھ پائیں تو کسی جگہ course میں داخلہ لینا پڑے گا python سیکھ نے کیلئے تو کہنے کا مصد یہ کہ اپنے پلان میں رکھیں کہ یہ سب چیزیں میں سیکھوں گا اس میں مجھے کچھ invest کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو 12 مہینے دیں پر نے یہ سب کام کیا اگر یہ نہیں کیا تو نہیں آئی گا لیکن اگر یہ سب کام کرنے کے بعد کوئی بندہ نہیں آپ کو بولے گا یہ سب کام کریں دل لگا کے 12 مہینے کے بعد آپ میرے پاس آئیں اور آپ کہیں کہ جی مجھے نہیں ملی حسن صاحب آپ نے کہتا میں آپ کو جاب دلاؤں گا آپ نے یہ کام کر لیا ٹھیک ہے میری ذمہ داری ہوگی اب بتائیں کوئی آپ کو دے گا یہ گارنٹی کہیں پہ پہ فالو دس ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پلان ہے اس پلاننگ کے لیے جو تارگیٹ آپ میں سیٹ کرنے ان کی بیسک نالیج میں نے آپ کو دے دیا اب میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلا سٹیپ ہونا چاہیے کچھ پیسے کمانے کے قابل ہوگی اور اس کے لیے یونیورسٹی ختم کرنا ضرور نہیں ہے کہ یار ڈگری پوری کریں گے تو کمانے لگیں گے بھائی اپنے ماباب پہ احسان کریں تھوڑا سا ان کی مدد کریں اور کچھ پیسے کمانا شروع کر دیں امریکہ کے اندر یورپ میں آسٹریلیا میں سارے بچے انٹر کر کے جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو کچھ پارٹ ٹائم ورک کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کوئی بادشاہ نہیں ہے جس کوئی ضرورت نہیں کام کر نہیں اور نہ ہی آپ کے ماباب پاس اتنے سارے پیسے ہیں کہ وہ جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرتے رہیں تو پلیز اپنے ماباب کا بھی خیال کریں اور اپنے اندر ایک سیلف جس کو کہتے نا ایک پرائیڈ پیدا کریں کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں وہ چاہے ٹوشن پڑھا کے کریں اور جاب کر کر کریں پیٹرول پم کے اوپر پیٹرول ڈالنے والے بن جائیں اس میں کیا برائی ہے پٹ اس تار ارنگ سم ٹھیک ہے آپ کا کریئر is what you desire you know your options what is your desire جو desire ہے اس کو use کریں ٹھیک ہے کیا آپ نے یہ چھ points لکھ لی ہیں جو میں اب تک کی آپ کو دے چکا ہوں career success آپ کے لئے کیا ہے ایک سال دو سال تین سال اور آپ کی retirement کیا ہوں گے آپ job business کیا کرنے آپ کون سے سیکٹر میں کام کرنے کس جگہ جانا ہے دنیا میں کہا جانا ہے پاکستان میں رہنا ہے پاکستان یہاں سے جو میں بات کر رہا ہوں وہ ہے جو Ideas Talent Incubator ہے next اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خود کرنا چاہتے ہیں آپ خود کر لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ مدد چاہیے then Ideas Talent Incubator is there یہ کیا ہے Ideas Talent Incubator یہ بھی بتا دیتا ہوں innovators ہیں industrialists ہیں they all would like to see Pakistan a prosperous country and we are basically connecting all of you guys together to support and hold your hands that's the basic کہ آپ بنیادی طور پر ایک family میں شامل ہونے جا ہیں Career Development Program that guides the participants in building the right skills with the right mindset to start their careers on a solid foundation with clear goals and achieve their success from zero to fifty thousand dollar per year in income یہ ہمارا goal ہے اس سے زیادہ پریسائز آپ کو گول نہیں ملے گا بالکل کلیرلی بتا دیا کہ کیا کیا elements ہیں اس talent incubator کے اس کے چار level of success ہیں level one two three four level one جب آپ 50 ڈالر مہینہ کھمانا شروع ہو جائیں level two جب آپ 100 ڈالر level three جب 500 ڈالر level four جب 4000 ڈالر مہینہ کھمانا شروع جائیں اور اس کی success ایسے calculate ہوگی کہ اگر تین consecutive month یا three months in any five month period آپ نے یہ target achieve کر لیا then you have reached that level of success اپنے آپ کو شاباش دے سکتے ہیں اس وقت اس کو celebrate کر سکتے ہیں and then start working for the next level ٹھیک ہے تو یہ چار level ہیں جس میں آپ چلیں گے اور one level at a time step by step ہر ایک دوسرے جیسا نہیں ہے goal different ہے skill level different ہے جو ان کو حاصل کرنا ہے وہ different ہے so please don't look at the other people look at you one step at a time and one level at a time minimum qualification is program میں آنے کی یہ ہے کہ آپ university یا تو student ہوں یا recent graduate ہوں within the last two years یہ minimum qualification ہے so the question is آپ اس رستے پہ جانا چاہتے ہیں 50 000 ڈالر کے target کے ساتھ it's a tough goal یہ آسان کام نہیں ہے it will require your commitment dedication sincerity and passion تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں کیا میں ready ہوں اس commitment کو کرنے کیا ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ سکیجول بتا دیا جو آپ نے پہلے دیکھا تھا تو سف 10 گھنٹے ہوں گے دوستوں کے پر خرج کرنے کے ٹھیک ہے اور ٹک ٹھیک گھنٹے بس تو یہ you guys have to take it seriously کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پھر ایک commitment ہے so if you feel that you can do that mentorship and support international certification access to internship opportunities at hundreds of tech companies in Pakistan and even international internship opportunities and international market access global networking opportunities these are the benefits that you will get if you are in this program ٹھیک ہے اچھ اب آپ کہیں گے کہ اس کی فیز کتنی ہے تو اس کی فیز ہے پچہ ہزار ڈالر بھائی ملینز بنا رہے ہوں گے اپنے کیریئر میں تو پچاس ڈالر فیز دے دی جگہ ہیں یا نہیں آپ میں سے کوئی ہے پچاس ڈالر دینے والا آپ لوگ تو خاموشی ہو گئے یا میری آواز آ بھی رہی ہے یا نہیں آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے اچھا 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 good تو کسی نے کہا نہیں یہاں پچاس ڈالر دے دیں گے بھائی کوئی دے گا نہیں دے گا سر اگر آپ پیسے بنا رہے ہیں اتنے تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ بنائیں گے نہیں تو کان سے دیں گے very good point چلیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے بھائی یہ واحد پروگرام پاکستان کا میلے خیال میں شاید دنیا پہلی بات تو یہ کہ اس کی پیسے آپ نے جب ہی دینے جب آپ سکسیس ہو جائیں اس سے پہلے نہیں دینے تو میرے خیال میں تو کوئی بھی پروگرام تو یہ ایک بڑی commitment ہم دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی سکسیس کے اندر believe کرتے ہیں آپ کی commitment پر believe کرتے ہیں اور اب کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ پیسے دیں جب آپ complete کر لیں 100 ڈالر جب level 1 complete کر لیں 200 ڈالر جب level 2 complete کر لیں جب level 3 complete کریں تو donate کریں ایک مہینے کی انکم اس فنڈ کے لیے جو آگے آنے والے بچوں کے کام آئے گا جب level 4 پہ پہ پہنچیں تو ایک مہینے کی earning کو donate کریں to help others اور اس کے بعد جب level 4 پہنچ جائیں تو ہر سال 0,5% اپنی annual earning کا allocate کریں اس بات کے لیے کہ آپ دوسرے لوگوں کو اپنے career grow کرنے میں help کریں گے specific to that یہ ہے commitment اب بتائیں آپ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے yes sir true ٹھیک ہے مجھے 50,000 ڈالر نہیں چاہیے ہمیں الحمدللہ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ اس کو فری کیوں نہیں کر دیتے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ مسجد کو بھی چلانے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ٹھیک ہے تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پروگرام کو ایسا بزنس لے کے چل رہے لیکن مجھے بھیق مانگنا اچھا نہیں لگتا آپ میں سے کسی کو لگتا ہے اچھا بھیق مانگنا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیئے پاؤں دیئے دماغ دیا ہے سب کچھ دیا ہم کیوں نہیں کر سکتے سو لہٰذا میں اس پروگرام کو جان بوجھ کے گو کہ یہ پاسبل ہے میرے لیے کہ کافیت تک میں اس کو فریق کر دوں لیکن میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اگر میں مر گیا کل تو یہ پروگرام چلتا رہنا چاہیے اور یہ پروگرام اسی وقت چلے گا جب اس پروگرام کی کاسٹ وہ لوگ پے کریں گے جو اس پروگرام سے سکسیسفل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کی کمیٹمنٹ چاہیے مجھے زندگی کے اندر کہ آگے جب اس پروگرام سے سکسیسفل ہوں اللہ کرے انشاءاللہ تو اس کے بعد آپ نے دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہی کام اس سے مجھے آپ سوچ لیں کہ کتنا ثواب ملے گا اور پھر آپ کو کتنا ملے گا کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اچھا جی اس پروگرام کے جو ساتھ آپ کو بہت سارا ایکسس مل رہے یو ایس ایس یونیورسٹی کریڈٹس سیلر اکیڈمی کے ساتھ ہم کر چکے میں ہیں اور ان کا پہلا بیچ دو ہزار سٹوڈنٹ ہم نے ان کو دیئے پاکستان سے جو یونیورسٹی کریڈٹ کریں گے یو ایس ایس اور صرف پانچ ڈالر ان کی کریڈٹ کی سرٹیفیکیشن کی فی ہے جو کہ آلماسٹ آل یونیورسٹی سن یونیورسٹی سرٹیفیشن اور کو کچھ 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 کھ کچھ انٹرنیشنل لیویل کے اوپر ہمارے بچوں کو مل رہی ہیں فریلانسنگ اسسسٹنس جو لوگ فریلانس کرنا چاہ رہے ہیں we are building a network of freelancers who are already successfully running freelancing business and looking for proteges they are looking for people who they can build and then they can work together if they like or eventually you know دنیا میں سب زندگی کے لیے تو ساتھ نہیں ہوتے ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے کام کرنے لگیں USA company formation کے لیے already ہم نے establish کی یہ partnership کہ اگر کسی کو فریلانس کا کام شروع کر کے USA کے اندر company بنا کے کرنا ہے یا اور کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہماری access آپ کو مل رہا ہے internship placement national job placement local and remote investment for business ہم پروگرام پورا start کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ سب کو تو نہیں پیسے دے سکتے but it is going to be for people who are providing really good business plans with experience تو جو واقعی میں ایک اچھی investment ہے so we will be not only making our own investments but also جو start-ups آرہی ہیں اس کے اندر اگر آپ کے اچھے ideas ہیں then you can go to park angels for example for the angel investment from there اور بہت ساری چیزیں میں نے کہا کہ ایک family بنا رہے ہیں اس کے اندر جتنے بھی network اندر partners ہیں they are all coming together for a specific purpose and the purpose is to collectively in pakistan capture a good amount of new economy that is being created by artificial intelligence تو جتنے بھی لوگ اس partnership میں آتے جائیں گے وہ سب کے سب گویا کہ آپ کی family میں شامل ہو رہے ہیں and then you will be able to get more and more support through the network اس کا application process بھی بالکل simple ہے آپ نے ابھی initial registration کر دی ہوئی ہے جب ہی آپ یہاں پر ہیں اگر آپ نے نہیں کی ہے اور یہ ویڈیو آپ بعد میں watch کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر تو description میں اس کا link دے دیا جائے گا تو آپ اس پہ click کر کے اپنی initial registration کر سکتے ہیں اس کے بعد formal application ہے جو میں ابھی آپ کو اس کا link دوں گا so you can do a formal application 10 minute کا تغریب application 10 minute لکھیں گے اس کو complete کریں گے so you can do a formal application ہم اپنی assessment کے بعد جو applicant ہمیں لگے گا اچھا ہمارے internal assessment کے اوپر تو ہم ان کو accept کر لیں گے جو نہیں اس کو ہم reject کر دیں گے کہ ہم ابھی آپ کو نہیں offer کر سکتے ہیں acceptance کے بعد جو آگے بڑھنا چاہے اس کو 6000 روپے security deposit جمع کرانا پڑے گا یہ totally refundable ہے لیکن یہ اس لیے جمع کروایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی commitment پوری کریں وہ یہ کہ جب آپ کو assignments دیے جائیں تو آپ اس کو complete کریں اور اپنے کام کو پورا کریں اگر آپ نہیں کریں گے تو پہلا جو پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں آپ کے اوپر جو ساری چیزیں کر رہے ہیں وہ ہمارا loss ہوگا تو we want to make sure کہ کوئی token money آپ کی ہمارے پاس موجود ہے کہ بھئی آپ commit کریں اس کے بعد آپ کا ایک personality test ہوگا اور اس کے بعد ہماری team آپ کے لیے career development plan بنائیں گی اور اس کے بعد آپ کی پہلی meeting ہوگی اپنے career plan کو discuss کرنے کے لیے اس discussion کے end میں آپ decide کر سکتے ہیں کہ آپ نے خود اپنے plan کو لے کے آگے بڑھنا ہے یا آپ نے ہمارے اس program میں continue کرنا ہے اگر آپ خود لے کے آگے بڑھنا چاہیں گے تو آپ کو اسی وقت آپ کا security deposit واپس کر بھی جائے گا اور اگر آپ program میں آگے بڑھنا چاہیں گے تو پھر you will continue with the program تو یہ total اس کا application کا process ہے میں نے کہا کہ آپ کو clearly بتا دوں آپ میں سے جو لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ link ہے ideages.com slash next step چاہیں تو لکھ لیں چاہیں تو qr code کو scan کر لیں اور جو بھی questions ہیں اب we can start جیسے میں نے کہا تھا تو یہ تقریبا ایک گھنٹہ دس منٹ میں ہم نے ختم کر لی let's start with the question and answer let me go on the other screen ہاں جی کوئی question type کیے میں لوگوں نے پہلے سے chat میں یا آپ لوگ chat میں answer کر رہے تھے application process کا ایک بار پھر سمجھا دیں اچھا ٹھیک ہے ایک بار پھر سمجھا دیں تو میں here you go application process میں آپ لوگ پہلے دو step already کر چکے آپ لوگ نے initial registration کر آئی تھی جس وجہ سے آپ ویڈیو کا link آیا تھا the second thing is the workshop جو آج تھی وہ آپ نے کر لی گئے کرے گی اس کے بعد جو بھی ڈیٹا آپ نے دیا ہوگا اس کی بیس کے اوپر پھر آپ کے ساتھ ڈسکس ہوگا ایک میٹنگ ہوگی جس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس کی ٹائم لائن کمیٹمنٹ ساری چیزیں آپ دیکھیں اگر آپ کو لگے کہ ہاں آپ چاہیں تو خود اس پلان کو لے کے آگے بڑھنا چاہیں تو آپ بائی آل مینز اور اگر آپ ہمارے ساتھ آنا چاہیں مزید کہ ہم آپ کو کنٹینیو اس کے اوپر اس میں انڈ تک پہنچائیں تو you can continue اگر آپ drop ہو جائیں گے تو آپ کا security deposit آپ کو واپس مل جائے گا اور اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو آپ کو پھر اپنا کمیٹمنٹ پوری کرنی یہ ہے process